حوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ و بزالک فلیفرحو ہوا خیر مما يجمعون صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سور مبارکہ یونس کی آیت تنبر اٹھاون کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قل آپ فرما دیں بفضل اللہ وبرحمتہی کہ یہ سب اللہی کے فضل و کرم اور اس کی بخشش و رحمت کی وجہ سے ہے و بزالک فلیفرحو تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے و خیر مما يجمعون کیونکہ یہ قرآن ان تمام چیزوں سے کہیں بہتر ہے جیسے یہ لوگ سمیٹ سمیٹ کر جمع کر رہے ہیں یہاں آیت میں فضل سے مراد نبوتِ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور رحمت سے مراد حضرتِ علی علیہ السلام کی بلایت ہے تفسیرِ آیاشی میں اس آیت کے ذہل میں لکھا ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کے فضل سے یہاں مراد تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے اور خدا کی رحمت سے یہاں مراد علی بن عبی طالب علیہم الصلاة والسلام کی بلایت ہے اور خوش ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو واقعی ہمارے دوست اور فرمابردار ہیں وہ خوش ہوں گے اور ان کے مخالف اس دنیا کا جتنا بھی مال و دولت جمع کر لیں وہ سب کا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور علی علیہ السلام کی ولایت کے اعتقاد رکھنے سے بہتر نہیں ہو سکتا کسی نعمت پر فراہ یعنی خوش ہونا اچھی بات بھی ہے اور بری بات بھی کسی نعمت پر اس لئے خوش ہونا کہ وہ اللہ کا فضل و کرم کی وجہ سے ملی یہ اچھی بات ہے جیسے اس آیت میں فرمایا گیا مگر دنیا کی دولت پر اس طرح خوش ہونا کہ اس پر کڑنا اترانا غرور کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ سب ہمیں اپنی لیاقت صلاحیت اور محنت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے یہ سخت مضموم ہے قارون اپنی دولت کے بارے میں کہا کرتا تھا یہ دولت مجھے میرے علم کی بدولت ملی ہے ایسی ہی خوشی کے لئے فرمایا کہ خوش نہ ہو اللہ اس طرح کے خوش ہونے والوں کو بسند نہیں کرتا جو کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس پر اکڑنے مکڑنے کے بجائے آخرت کا سامان کرو البتہ دنیا میں سے اپنا جائز حصہ لینا مت بھولو تفسیر انوار النجف میں اس آیت کے ذہن میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو خدا اسلام کی دولت ان آیت فرما دے اور قرآن کا علم بیعتہ فرما دے پھر وہ فقہ و فاقہ کی شکایت کرے تو روز محشر تک اس کی پیشانی پر خدا فقہ و فاقہ لکھ دے گا پھر آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جھوٹی امیدوں کے حوالے نہ کرے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے بیہاور انوار کے جلدہ ٹھتر صفحہ اکسو چونسٹھ پر کہ جھوٹی امیدوں سے بچو کیونکہ وہ تمہیں سچ خوف میں مبتلا کر دیں گی اجزہ حصول کافی جلدوں صفحہ اٹھ سٹھ پر یہ حدیث ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں ارز کیا کچھ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رحمت خدا کے امیدوار ہیں وہ اس حالت پر قائم رہتے ہیں یہاں تک کہ انہیں موتہ لیتی ہے ان کے بارے میں آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں تو حضرت علیہ السلام نے اشارت فرمایا ایسے لوگ آرزوں کو ترجیح دیتے ہیں لیکن وہ جھوٹے ہیں صحیح معنو میں امیدوار نہیں ہیں کیونکہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اسے طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے اسے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ خوف خدا کو اپنے دل میں جگہ دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ